صحابہ اکرام علیہ مردوان سے حضورﷺ کی آمد کی خوشی میں کون کون سی چیزیں ثابت ہیں تو بحمد تعالیٰ جتنے حال سنت و جماعت کے معمولات ہیں یہ تمام معمولات صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ثابت ہیں اس کی اصل بالکل حضورﷺ کے صحابہ سے ثابت ہیں صحیح بخاری ہی کو اٹھا کے دیکھ لیے نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے کے آئے صحیح بخاری کی حدیث ٹمبر تین ہزار نو سو چھے ہے سرکار دوال علیہ السلام کی جب مدینہ طیبہ آمد ہوئی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان مدینہ شریف سے باہر ٹیلوں پر چڑھ چڑھ کے حضورﷺ کا انتظار کرتے تھے سرکار کے انتظار میں سارا دن کھڑے رہتے تھے جب بالکل دوب چڑھ جاتی پھر وہ واپس آ جاتے تھے ایک دن جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری قریب ہوئی تو ایک یہودی نے مدینہ کے ایک ٹیلے پر چڑھ کے آواز دی حدیث نمبر تین زار نو سو چھے ہے تو تمام مسلمان اپنے اصلہ لے کر نبی کریم علیہ السلام کی استقبال کے لیے دوڑ پڑے مقام حرہ پر وہ نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کرتے ہوئے حضورﷺ کو جا کے ملے اور اسی حدیث کے لفظ ہیں یہ ربی الابل کا مہینہ تھا اور پیر شریف کا دن تھا جب نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ آمد ہوئی مہینہ بھی ملاد کا دن بھی ملاد کا اور امام ابن الجوزی نے اپنی کتب الوفا ان کی سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے الوفا میں لکھا ہے یہ ترجمے کے ساتھ ہے سبہ نمبر دو سو ننانوے پہ کہ دن بھی پیر کا تھا مہینہ بھی ربی الابل شریف کا تھا اور تاریخ بھی بارہ ربی الابل تھی بارہ ربی الابل کو پیر کے دن ربی الابل کے مبارک مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ آمد ہوئی اور اس آمد مصطفیٰ پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے خوب خوشیاں مانائیں اور حضور کی آمد پر فرط و شاد مانے کا اس طریقے سے اظہار کیا کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحی بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو بتیس ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف پہنچ کر پھر بنی نجار کے لوگوں کو بھلایا تو وہ اپنی تلوارے لٹکا کر حضور کی بارگاہ میں آئے کہتے ہیں کہ میں گویا کہ یوں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پہ تشریف فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیچھے ہیں اور بنی نجار کے تمام قبیلے والے حضور کے اردہ گرد ہیں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آمد ہوئی اور سحی بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو گیارہ فقیلہ فی المدینہ تے جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ اہل مدینہ نے حضور کی آمد پر نعرے لگائے جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ یعنی آمد مصطفی آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف ینظرون و یقولون جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ تینوں پہ چڑھ چڑھ کے وہ نعرے لگاتے تھے جاء نبی اللہ یہ صحیح بخاری اور دلیل نبوہ امام بہکی رحمت اللہ کے اٹھا کر دیکھ لیں انہیں پوری تفصیل کے ساتھ وہ سارے نعرے قادم رسول اللہ جاء محمد الرسول اللہ جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے اہل مدینہ نے حضور کی آمد پر مارے اور نبی کریم علیہ السلام کا نعروں سے اور ناتے پڑھ کے اس طرح کی ناتے پڑھ کے حضور کا استقبال کیا آگے چلیے سننے ابی دعود حدیث نمبر 4923 ہے اس میں تو بقیدہ صاف لفظ موجود ہے لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف آئے لائبت الحبشتو بحرابہم فرحن لقدومہم تو وہاں کے حبشیوں نے اپنی برشیوں کے ساتھ بقیدہ سے اپنی برشیوں کو لہرائیا فرحن لقدومہم نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں حضور کی آمد کی خوشی میں اہل مدینہ کے جو حبشی تھے انہوں نے اپنی برشیوں کو تلواروں کو ہواوں میں فضاؤں میں لہرائیا اور اس سے کھیل کیا اور کس لیے فرحن لقدومہم نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر سات ازار پانچ سو بائیس یہ کتنی واضح ہے مرزا جیلوی صاحب کہتے ہیں مرزا انجیرین ممدلی وہ کہتا ہے صرف جی جناب آمد کی خوشی کرنے چاہیے صرف اور صرف روزہ رکھ کے اب یہ دیکھیں کہ اہل مدینہ نے حضور کی آمد کی خوشی پر کیا کیا انہوں نے والہان عقیدتر محبت کے ظاہر کیا صرف روزہ رکھا ہے یا کہ کچھ اور بھی کیا ہے نارے بھی مارے حضور کی ناتے بھی بڑی ہیں اور فضاؤں میں اپنی برشیوں کو لہرایا بھی ہے فَسَائِدَ الرِّجَالُ وَنِّسَاؤُ فَوْقَ الْبَيُوتِ صحیح مسلم حدیث نمبر پچھتر سو بائی عورتیں اور جو بوڑے تھے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑ گئے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي تُرُقِ غِلْمَان بچے اور جو لڑکے تھے وہ بزاروں میں انہوں نے دورنا شروع کر دیا اور نعرے مار رہے تھے یُنَادُوْنَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساری بحمد تعالیٰ حدیث موجود ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار نو سو پچیس ہے میں نے صرف آدیث جو نہ وہ ریکارڈ کروانی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی جو خوشی ہے صرف روزہ رکھیں نہیں روزہ بھی رکھیں صدقات و خیرات بھی کریں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی کلائیں لیکن حضور کی آمد کی خوشی میں احلِ سنت کا جو معمول ہے حضور کی آمد کی خوشی میں نعرے مارنا اور حضور کی ناتے پڑنا یا نبی اللہ یا رسول اللہ آمد مصطفی مرحبا یہ بھی حضور کے صحابہ کی سنت ہے